دھرنا دادہ دربار کے باہر نووے روز بھی جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور رنگ میاں امتیاز سے جی میاں امتیاز آج بتائیے گا نووہ روز ہے اب کیا تفصیلات ہیں کل تحریک لبیک یا رسول اللہ کے احتجادی درنے کو آٹھ روز گزر چکے ہیں اور نووے روز میں یہ داخل ہو چکا ہے یہاں پر بڑی تعداد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان وہ یہاں پر موجود رہتے ہیں اور بلکل یہ داتہ دربار کے بلکل سائے تلے بلکل سامنے یہاں پر آٹھ روز مکمل ہو چکے ہیں اور نووے روز میں داخل ہو گیا ہے یہ درنا یہ مین روڈ کے اوپر یہ درنا دیا گیا ہے ساری رات تقریباً فجر تک یہ درنا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کارکنان ہیں وہ چونکہ فجر کے بعد سوتے ہیں ابھی کچھ سو رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ فریش ہونے کے لیے جو ہے وہ اردگرد کے ہوتلوں میں گئے ہیں اور ناشتے کا احتمام جو ہے وہ یہی پر کیا جاتا ہے یہی پر ناشتہ جو ہے وہ ان کو فرام کیا جاتا ہے اور زہر کے بعد دوبارہ جو ہے وہ درنے کا آغاز ہو جاتا ہے مختلف علماء اکرام اور قائدین جو ہیں وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور ان سے خطابات کرتے ہیں یہ پورا مین روڈ کے اوپر چکے درنا ہے تو اردگرد کی جو نظام زندگی ہے وہ بھی مفلوج ہے گزشتہ آٹھ روز سے آج نوے روز میں داخل ہو گیا ہے صبح صویرے آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس درنے کے اثرات جو ہیں وہ تقریباً اردگرد تین سے چار کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کو دکھائی دیں گے جی میاں امتیاز یہ بھی بتائیے گا چونکہ میٹرو سٹیشن بھی بند ہے اس جانب کا اور اس کے ساتھ سے ٹریفک کے بھی شدید مسائل ہیں تو یہ بتائیے گا عوام کی جانب سے کیا ردیمل سامنے آ رہا ہے لفظی حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں جی عوام تو برداست کر سکتی ہے یہ ساری صورتحال کو کیونکہ حکومت بھی جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے تحریک لبیک یارسول اللہ کے جو قائدین ہیں ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی نہیں مانے جا رہے کوئی ایسا درمیانی حل جو ہے وہ نہیں نکالا جا رہا ابھی تک آٹھ روز گزر چکے ہیں یہ نوہ روز ہے میٹرو بس سٹیشن جو ہے وہ بھی ایم ایو سے شادرہ تک بند ہے جس کے باعث جتنے بھی یہاں پر کاروبار کرنے والے ہیں جو داتا حضور حاضری کے لیے آنے والے ہیں یا دیگر امور نمٹانے والے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو شدید طرح کی پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ متبادل راستے تو بنائے گئے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے لیکن لوڈ کافی زیادہ ہے چونکہ روزانہ یہاں سے ہزاروں مسافر جو ہیں وہ گزرتے ہیں سفر کرتے ہیں کیونکہ یہ کاروباری حب بھی ہے شہر لاہور صوفیہ اور اولیاء کا شہر بھی ہے یہاں پر بڑے بڑے مزارات بھی ہیں یہاں پر تاریخی مقامات بھی ہیں تو لوگ سیرو سیاحت کاروبار کی گرسے تعلیم کی گرسے یہاں پر آنا جانا لوگوں کا مختلف شہروں سے لگا رہتا ہے لیکن گزشتہ آٹھ روز سے یہ بالکل مین روڈ چونکہ بند ہے تو شہریوں کو خاص طور پر جو لاہور کے باسی ہیں ان کو بھی جو اردگرد اس ملحقہ آبادی میں مکین ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے جبکہ وہ لوگ جو دیگر شہروں سے یہاں پر آتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کو جو ایک گھنٹے کا سفر ہے وہ ڈیر سے دو گھنٹے میں تیہ کرنا پڑ رہا ہے اور جو یہاں پر مکین ہیں جو علاقہ کے رہائشی ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیدل سفر کرتے ہیں یہاں سے ایک کلومیٹر ازادی چوک کی جانب جانا پڑتا ہے کوئی سواری لینے کے لیے اور ایک کلومیٹر ادھر ایمیو کالیج کی جانب جانا پڑتا ہے اور باٹی گیٹ کی جانب بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ پیدل تیہ کرنا پڑتا ہے جتنے بھی یہاں پر رہنے والے ہیں کاروبار کرنے والے ہیں آپ سمجھ لیں نظام زندگی جو ہے وہ یہاں پر مفلوج ہو چکا ہے لیکن یہ تھانی ہوئی ہے ابھی تک حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو قائدین ہیں کہ کب یہ معاملہ حل ہو جتنے بھی یہاں پر شہری ہیں جتنے بھی یہاں پر مکین ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جلد حل کیا جائے ان کے جو مطالبات ہیں جائز ان کو مان لیا جائے کوئی درمیانی رستہ نکال لیا جائے تاکہ جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کا کاروبار بچ سکے جو یہاں پر رہنے والے مکین ہیں ان کو دشواری کا جو سامنا ہے اس سے بچا جا سکے لیکن ڈیڈ لائن دی گئی ہے بارہ تاریخ کی اب اس میں تقریباً ایک روز باقی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سے قبل ان کے مطالبات مان لیتی ہے یا کوئی اور لاحے عمل تیہ کرتی ہے کاروبار تو بند کیے نہیں جا سکتے اور سکول جانا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا لہا اور رنگ اپنے ناظرین کو لمحہ بالمحہ اپڈیٹ کر رہا ہے تاکہ ان کی مشکلات تھوڑی کم ہو سکے ٹرافک پلان کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا مزید اپڈیٹ کی جگہ میں امتیاز کے ٹرافک کی حالت جو کہ توں ہے کوئی متبادل راستے فراہم نہیں کیے گے تاکہ سکول کالج اور دفاتے جانے وال لوگوں کو کچھ آسانی ہو سکے دیکھیں یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر درنا دیا گیا ہے یہ بلکل مین روڈ ہے اور اس کے اوپر تعلیمی ادارے بھی ہیں کاروباری مراکز بھی ہیں صوفیہ اور اولیاء کے مزارات بھی ہیں تو یہاں پر بڑی تعداد لوگوں کی روزانہ جو ہے وہ سفر کرتی ہے رخ کرتی ہے تو یہاں سے میٹرو بھی گزرتی ہے میٹرو سٹیشن کے بلکل پاس یہ درنا دیا گیا ہے تو دیفنیٹلی لوگوں کو مشکلات تو ہیں اس میں ٹرافک پلس کی جانب سے متبادل راستوں کا تائین کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹرافک پلس نے متبادل راستوں کا تائین نہیں کیا نہیں بتایا بتایا ضرور ہے لیکن جہاں روزانہ دس گاڑیاں یا سو گاڑیاں گزرتی تھی وہاں اب ڈیٹھ سو گاڑی گزرے گی تو ٹرافک کی کیا صورتحال ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کیونکہ جہاں دس منٹ لگتے ہیں ایک منزل پر جانے کے لیے وہاں پر اب چالیس سے پچاس منٹ لگتے ہیں یعنی تین سے چار گناہ زیادہ جو ہے وہ وقت لگ رہا ہے جتنے بھی لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ناظرین کو جو لاہور سے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کون کون سے راستے استعمال کر کے اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں اگر کوئی لاہور سے راوی پل کی جانب جانب جانا چاہتا ہے تو وہ سٹیشن سے ہوتا ہوا ازادی چوک اور ازادی چوک سے راوی پل کی جانب شادرہ کی جانب جا سکتا ہے اسی طرح ایمیو کالیس سے بند روڑ کی جانب جایا جا سکتا ہے اور باٹی گیٹ کی طرف سے جو ہے وہ اندرون شہر میں جایا جا سکتا ہے یہ تین سے چار راستے ہیں جہاں سے گزر کر جتنے بھی جو سفر کرنے والے ہیں جو کام کاج کی گرس سے جانے والے ہیں تعلیمی اداروں میں جانے والے وہ ان راستوں کا استعمال کر کے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ایک سے پونے گھنٹے کا مارجن ضرور رکھنا چاہیے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اگر وہ ایک گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچتے تھے تو ان کو یقینا یہ مارجن ضرور آدھے پونے گھنٹے کا رکھنا چاہیے کہ جو راستے بند ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی منزل پر بروقت پہنچ سکیں میہمتیاز ٹرافک پلان کے حوالے سے تو آپ نے اپڈیٹ کی جائے کچھ سیکیورٹی کی بات کر لیں اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی ہر کار ان کی تعداد میں کمی واقعہ ہوئی ہے یا مزید ان کو بڑھا دیا گیا ہے جس طرح ان کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے تحریک لبیک یارسول اللہ کے قائدین کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے بارہ اپریل کی تو ویسے ہی جو ہے وہ سیکیورٹی بھی الارٹ کی جا رہی ہے دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی صورتحال جو ہو اس سے نمٹا جا سکے بیسے تو چوبیس گھنٹے یہاں پر سیکیورٹی موجود رہتی ہے چونکہ دربار کے اردگرد جو ہے وہ چوکیاں بنائی گئی ہیں پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود رہتی ہے لیکن جب سے یہ درنا چل رہا ہے تب سے جو لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اضافی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے دارتارے لگائی گئی ہیں وہاں پر جامعہ تلاشی لی جاتی ہے ملٹڈ ڈیٹیکٹر اور وارک تھو گیٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جہاں لاہور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبارے ہیں وہی تحریکے لبیک یا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں وہ بھی رضا کرانا اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں وہ بھی انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں وہاں پر جتنے بھی جو کارکنان درنے میں شریک ہونے کے لیے آتی ہیں ان کی جامعہ تلاشی لی جاتی ہے جسمانی چیکنگ کی جاتی ہے اور پھر ان کو اجازت ملتی ہے کہ وہ درنے میں جا کر اپنا حصہ ڈال سکیں یا درنے میں شریک ہو سکیں اسی طرح وہ جو ظاہرین یہاں پر داتا حضور حاضری کی گھر سے آتے ہیں سلام کی گھر سے آتے ہیں تو ان کی بھی جامعہ تلاشی لی جاتی ہے تقریباً ایک کلومیٹر داترباد دربار کے بائیں جانب سے آپ کو انٹری پوائنٹ بنایا گیا ہے اسی طرح ایمیو کالیج کی جانب سے بھی انٹری پوائنٹ بنایا گیا ہے وہاں پر بھی پولیس احل کار بھی موجود ہیں اور تحریک لبیہ کی آرسل اللہ کے جو رزاکار نوجوان ہیں وہ بھی موجود ہیں سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے وہ بلکل بہترین ہیں اور یہاں پر پولیس کی باری نفری بھی جو ہے وہ تائنات کی گئی میاں امتیاز یہ بھی بتائیے گا چند دن قبل ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ مظاہرین اور ایک میڈیا ریپورٹر کے درمیان تلخ خلامی کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں یہ بھی پتہ لگا تھا کہ میڈیا ریپورٹر کو زدو قوب کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی عوام کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ سامنے آیا کہ مظاہرین کی جانب سے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اب یہ بتائیے گا اس حوالے سے کیا صورتحال ہے سامنہ میرا خیال ہے آپ پھر دوبارہ سے ایسا واقعہ کوئی دیکھنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے جو ایسا سوال کر کے کیونکہ یہاں پہ میرے اردگیر تحریکے لبیک یا رسول اللہ کے کافی کارکنان موجود رہتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے بہت سارے ایسے واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا رپورٹ ہو چکے ہیں ہمارے لاہور رنگ کے نمائندے کے ساتھ بھی ایسی صورتحال ہو چکی ہے اب اگر آپ دوبارہ سے چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں وضاحت کر دیتا ہوں میہ امتیاز بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا میہ امتیاز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بتا رہے تھے رہائشے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اطراف کی مارکیٹیں بند ہیں اور کاروباری مراکز متاثر ہیں میہ امتیاز بہت شکریہ اور آپ کچھ بات کریں گے ٹرافک جیم کی لاہور شہر میں آج بھی ٹرافک جیم کا سلسلہ چاری ہے شہریہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ٹرانسپورٹروں نے بھی قرائے بڑھا دیئے ہیں مسافر پریشان ہیں ٹرافک کے حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ سپتین علی سے جی سپتین بتائیے گئے ٹرافک کے قرائے بھی بڑھا دیئے گئے ہیں اہم خبریں جو اب تک پہنچا رہے ہیں ٹرافک کی بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر میں احتجاز کا سلسلہ جاری ہے شہر لاہور میں آج بھی ٹرافک شدید جیم ہے شہریہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ٹرانسپورٹرز نے قرائے بھی بڑھا دیئے ہیں جبکہ مسافر شدید پرشان دکھائے دیتے ہیں اہم خبریں جو اب تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں آج بھی ٹرافک شدید جام ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹرز نے قرائے بھی بڑھا دیئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ سبتہین علی سے جی سبتہین بتائیے گئے سلسلہ میں جی بالکل شہر لاہور میں آئے روز دھرنوں کے سلسلہ جو جاری جس کے بعد شہر لاہور میں شدید ٹرافک جام ہونے سے شہریوں کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے جو کہ شہری جو انہوں نے دفاتر جانا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ ہے انہوں نے کالج سکول جانا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ شہری مجھو آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جس سر بتائیے کہ جو کہ آئے روز جو دھرنے جاری ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم اس کو جو اپنا کوئی اس کا ڈسپوزل ہونا چاہیے عام جو لوگ ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اب مین جو ہے وہ باٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے اب اس کا دیکھ لیں کہ ایک رکشے والا جو ہے وہ عام طور پر دس رفے کرایا لیتا ہے اور اس دھرنے کے وجہ سے اس نے روٹ چینج کیا اور پچاس رفے کرایا لیتا ہے اس میں لاکھوں لوگوں کو جو انا پریشانی ہو رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی صدے باب ہونا چاہیے حکومت کو اس کے ساتھ مل کے کوئی حل نکالنا چاہیے اور جو ہمارے علماء کرام ہیں اس کو بھی اس کا کوئی بہتر حل نکالنا چاہیے نہ کہ عام لوگوں کو تنگ کرنا چاہیے تو میری اپیل ہے کہ اس کو کسی اچھے طریقے سے حل کیا جائے نہ کہ عام لوگوں کو اس سے تنگ کیا جائے جی بالکل یہ ایک شہریت ان کا یہ کہنا تو ان کا رد عمل تھا کہ ایسے جو ہے ٹریف اکجام ہونے سے شدید جو مشکلات ہوتی ہے دفاتر جو لیٹ پہنچ پاتے جو کہ پارٹی میں اس وقت شدید ٹریف اکجام اور راستے تمام راستے بند ہیں اس سوال سے ہم بات کریں ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ مجود آئیے ان سے جانتے ہیں اس سوال سے ان کا کہیں گے جی چھوٹے بھائی آپ بتائیں آپ نے جو کہ سکول جانا اور آپ کتن دیر سے یہاں انظار کر رہے ہیں گاڑی کا اور اس سوال سے آپ کیا کہیں گے سر جیسے کہ آج کل آپ کے سامنے جیسے بھائی نے بھی بتایا یہ دردنوں کے لیے لیدہ کوئی سیٹ آٹم ہونا چاہیے کوئی اس طرح کا کہ ان کی بھی اپیل سننے ان سے بھی کوئی جو یہ چیز مانگ رہے ہیں اگر وہ اس طرح ہے کہ ان کو وہ چیز دی جائے پروائیٹ کی جائے تو وہ چیز ان کو ضرور دینی چاہیے بلکل آپ نے سنا ہے یہ بھی سٹوڈنٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آئے روز دھنوں کے اوپر جو مشکلات کا بلکل سامنا ہے اس سوالے سے جو شہری ہے ان کا ردعمل یہ ہے کہ حکومت کو اس سوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے جو کس کے ساتھ ساتھ جو لاکھوں لوگ جو وہ سفر کرتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر لیکن اس کے ساتھ ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ دوسری جانب یہ ہے کہ اگر ہم رکشہ کے قرائے پہ لیتے ہیں تو جب وہ روٹ چینج کرتا ہے تو اس سوالے سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے دوسری جانب جو دفاتر جب جاتے ہیں تو جب گاڑی لیٹ آئے گی تو آٹومیٹکلی جو پریشانی کا بلکل سبب بنتی ہے اور اس سوالے سے ہمیں سٹاپ کے اوپر کھڑے ہوگے کہ کئی کئی کھٹے جو ہے مسافروں کو انتظار کرنا پڑتا ہے جو کہ جب گاڑی آئے گی تو وہ اپنا سفر طے کر پائیں گے اس سوالے سے جو ان کا یہ کہنا تھا ہے دامیا کو جو اس سوالے سے کوئی جو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اور یہ جو آئے روز دھرنے اور ٹریفک جام کا سلسلہ بہت شکریہ سبتہین علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے